شب برات کو روزہ رکھنے والو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا شب برات میں عبادت امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور حضرات تابعین رحمت اللہ علیہ کا دور حضرت تابعین رحمت اللہ علیہ کا دور اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا احتمام کیا جاتا رہا ہے لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی احتمام کرتے رہے ہیں لہٰذا اس کو بدت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اس رات میں عبادت کرنا باعث عجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلان طریقے سے عبادت کی جائے جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے مثلا پہلی رکعت میں فلان صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے دوسری رکعت میں فلان صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ بلکل بے بنیاد بات ہے بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے نفل نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں ذکر کریں تسبیح پڑھیں دعائیں کریں یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں لیکن خاص طریقہ ثابت نہیں شب برات میں قبرستان جانا اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف لے گئے اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقی میں تشریف لے گئے اس لیے مسلمان اس بات کا احتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں لیکن حسرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقی تشریف لے گئے چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے لیکن ہر شب برات میں جانے کا احتمام کرنا التظام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے پندرہ شب برات کا روزہ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی پندرہ شب برات کے روزے کا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ سارے زخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو لیکن یہ روایت ضعیف ہے لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص پندرہ شب برات کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض حضرات علماء کرام کے نزدیک درست نہیں البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت سابس اور انتیس شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے ام المومنین حضرت سیدنا آئشہ صدیقہ رسی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا اس رات میں نوافل پڑھنا تلاوت کرنا اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا بہت ہے اور اگلے دن یعنی پندرہی شعبان میں روزہ رکھنا بہتر ہے حدیث شریف میں آیا ہے پندرہ کی شب میں شب بیداری کرو اور پندرہی کے دیو اور پندرہی کے دن میں روزہ رکھو یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض و واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یعنی جو کوئی کرے گا عجر و ثواب پائے گا اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں حضرت ماز بن زبر رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرق اور کینا پرور آدمی کی سوا سب کی مغفرت فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبار رات کو سوتے میں آنکھ کھلی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ بقی یعنی مدینہ منورہ کے قبلستان میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کریں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے میں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا یہاں بقی آیا ہوں یہ دعا کرنے کی رات ہے یقیناً اللہ ظل شانو مہ شعبان کی پندروی تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں روزہ فرض و واجب نہیں مستحب ہے یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے صرف ایک دن کا روزہ ہے پندرہ شعبان کی رات میں نفل عبادت مثلاً نمازیں تلاوت قرآن درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکی پڑھا جائے پوری رات جاگنا ضروری نہیں نیز اس رات میں پٹاخیں بجانا ناچائز ہے قبرستان چانے کو ضروری سمجھنا قبرستان میں چراغہ کرنا اگر بطی مومبطی جلانا یہ سب امورِ بدت ہیں حاصل یہ کہ رات میں عبادت کرنا دن میں روزہ رکھنا اس کے فضیلت احادیث سے ثابت ہے بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے اس کے لیے اجتماع کرنا ثابت نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پانچ آدات رکھنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کے گھر والوں سے آپ کی بیوی سے آپ کی ماں سے بہن سے بیٹی سے سخت نفرت کرنے لگیں ایک مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں لیکن جانے انجانے میں مسلمان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے کون سا شخص واقف نہیں جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے اللہ کے بندوں کو در سے اخلاق دے رہے تھے خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے زندگی بدل دینے والے سونے کی تختی پر لکھنے والے جملے ارشاد فرما رہے تھے دوران خطاب آپ نے فرمایا لوگوں پانچ آدتیں ایسی ہیں جن کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ عورت سے سخت نفرت کرتا ہے جو عورت ان پانچ آداتوں کی دلدل میں پھس جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت نفرت کرتا ہے خدارہ اپنی بیویوں اپنی عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ماں کو ان پانچ بری آدات سے بچائے رکھنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ نہ بنے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ پانچ خطرناک آدتیں کون کون سے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی عورت شوہر کے سامنے چیخ کر چلا کر بات کرنے والی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے شوہر کے سامنے تلخ لہزہ اپنانے والی عورت چیخ نہ چلانا ایسی عورت پر فرشتے بھی لانت کرتے ہیں جو عورت اپنی مجازی خدا اپنے شوہر کے آگے چیختی ہے چلاتی ہے بات کرنے کا طور طریقہ نہیں اس کی عزت نہیں کرتی اس کو باتوں باتوں پر زلیل کرتی رہتی ہے یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اپنی عورتوں کو تبلیغ کرو اپنی عورتوں کو واضح کرو کہ وہ اس بری عادت سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی غزب سے بچ جائیں فرشتوں کی لانت سے بچ جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری عادت یتیم بچوں پر ظلم کرنے والی عادت فرمایا جو عورت یتیم بچوں پر ظلم کرتی ہے یتیم بچے جن کا باپ فوت ہو گیا باپ جیسا سہارہ سر سے اٹھ گیا ماں نے دوسرا گھر عباد کر لیا ماں نے دوسری شادی کر لی اب ماں بچوں پر ظلم کرنے لگی بچوں کو بات بات پر دکھ دینے لگی درد دینے لگی تکلیفیں دینے لگی بچوں کا خیال چھوڑ دیا بچوں کے فکر چھوڑ دی بچوں کو اتنا ترپایا اتنا رولایا اتنا ظلم کیا کہ یہ بچے اپنی باپ کی قبر پر جا کر ماں کی شکایت کرنے لگے ماں کا شکوا کرنے لگے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی غضب کا نشانہ بنتی ہے لوگوں نے پناہ بنتی ہے لوگوں نے پوچھا حضرت تیسری عادت کونسی ہے فرمایا تیسری عادت مہمان کے آنے پر مو بنانے والی عورت جب مہمان گھر میں آتا ہے تو عورت کا مو گندہ ہو جاتا ہے کہ اس آئے گئے مہمان کو عزت دینی پڑے گی اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا اس کو پانی دینا پڑے گا اس کو بٹھانا اٹھانا پڑے گا یا کوئی مہمان گھر آئے اس کو کھانا نہیں دیتی اس کو پانی نہیں پلاتی اسے عزت نہیں دیتی الٹا بے عزت کے گھر سے رخصت کرتی ہے فرمایا ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی جن رحمتوں کو انسان برا بھلا کہتا ہے برا بھلا سمجھتا ہے نمبر ایک بیٹی بیٹی جب تمہارے گھر میں آتی ہے بیٹی جب تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منایا کرو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر تمہارے گھر میں آئی ہے دوسری بارش جب بارش آتی ہے بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر برستی ہے تیسرا مہمان جب مہمان کی آمد ہو تو خوشیاں منایا کرو خوش ہو جایا کرو مہمان کی خوب خاطر توازو کیا کرو کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے گھر میں رحمت بن کر آیا ہے مہمان کی خوب خاطر توازو کیا کرو عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا کرو جب مہمان تمہارے گھر سے نکلتا ہے تو وہ تمہارے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے پریشانیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے بے برکتی کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے پوچھا گیا حضرت چوتھی عادت کونسی ہے فرمایا چوتھی بری عادت ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے شوہر کا دل توڑنے والی عورت شوہر کو دکھ دینے والی عورت شوہر کو درد دینے والی عورت باتوں باتوں پہ شوہر کا جینا حرام کرنے والی عورت یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی ان عادات سے باز نہیں آتی اس عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا حضرت پانچویں عادت کونسی ہے فرمایا پانچویں عادت نماز نہ پڑھنا نماز سے سستی کرنا نماز کے قریب نہ جانے والی عورت جب نماز کا ذکر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا یہ کون عورت ہوگی بے نمازی عورت ہوگی نمازی عورت ہوگی جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہوگی اللہ فرمائیں گے اے عورت بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی تو قیام کیوں نہیں کرتی تھی تو اللہ کے حضور کیوں نہیں جھکتی تھی یہ عورت کہے گی کہ اپنے خامن اور فیملی کے کامکاجوں نے مجھے مصروف کر رکھا تھا اور خامن کے ظلم کی وجہ سے میں یہ فریضہ ادا نہ کر سکی خامن کے ظلم کی وجہ سے خامن کے خوف اور دب دبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی یہ وجہ سنتے ہی اللہ فرمائے گا فرشتو فیرون کی بیوی آسیہ کو سامنے لے کے آؤ فیرون کی بیوی آسیہ حاضر ہو جائے گی اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت فیرون کی بیوی آسیہ کو دیکھ یہ آسیہ ہے ظالم بادشاہ کی بیوی ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی ظالم بادشاہ کی گھر میں رہ کر بھی اس نے مجھے چھوڑا تیرا شوہر ظالم تو نہیں تھا نا اس کا شوہر بادشاہ تھا اور ظالم تھا اور وہ ظالم خود کو خدا کہنے والا ظالم اس ظالم شخص نے آسیہ کو ترہاں ترہاں کی عذیتیں دیں کھانا پینا بند کر دیا تب تیرے پر لٹاتا رہا اس کے اوپر ظلم ٹھاتا رہا لیکن اس نیک بندی نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا اگر کسی خامند کا ظلم کسی عورت کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت خامند کا تیرا عذر غلط ہے تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی مجھے قیام نہ کیا رکو نہ کیا مجھے سجدہ نہ کیا شیطان کی گرفت میں آ کر تو نے ساری زندگی برباد کر ڈالی قیمتی زوانی قیمت زندگی برباد کر ڈالی دنیا کو بھی برباد کر دیا آخرت کو بھی برباد کر دیا یہ کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اللہ فرمائے گا فرشتو جہنم کے دروازے کھول دو اس بدقسمت اور بدبخت عورت کو جہنم کی طرف جانے دو وہ اس وجہ سے کہ یہ عورت نماز نہیں پڑھا کرتی تھی تو حضرت عرید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو واضح نصیحت کرنا ان پانچ بری آدات سے بچائے رکھنا تاکہ تمہاری عورتیں اللہ کے غزب سے بچ جائیں تمہاری عورتیں اللہ کے غصے سے بچی رہیں یاد رہے ہماری خواتین میں ایسی نوبت تب آتی ہے جب ان میں دین کی تعلیمات سے ناکھ واقف ہوں اس لیے ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے قرآن پاک کا مطالعہ کرے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے جب ایک عورت قرآن پڑھے گی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے گی جب جب اسے شوہر کے مقام کا پتہ چلے گا تو وہ ہرگز بھی شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی وہ ہرگز بھی یتیم بچوں پر ظلم نہیں کرے گی وہ کبھی بھی آنے والے مہمان کو ٹھکرائے گی نہیں وہ کبھی بھی شوہر کا دل نہیں توڑے گی وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گی اپنی عورتوں کو واضح نصیحت کرنا قرآن کی تعلیم دینا دنیا کی تعلیم دینا اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے انعنی ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں موسیقی